بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈھیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا بائیولوجی ٹیچر اسر سلطان آج کا ہمارا ٹاپک چپڑے نمبر ون مسلم سائنٹس مسلمان سائنسدان ہے جب گرپی نہیان جس کا لائف سپین سیون ٹونٹی ون سے ایٹھ فیفٹی اید تھا عبد الملک اسمہ سیون ٹونٹی ٹو ایٹھ ٹونٹی گئیٹ لائف سپین تھا اور بو علی سینہ نائن ایڈی سے لے کر ایک ہزار سیندیس ایڈی تک جو ہے وہ زندہ رہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا لائف سپین تھا اب جو ہے ہم ان کے جو ہے وہ ڈیٹیل دیکھیں گے ان کے کارنامے جب بر بی نہیان ہی واس بورن ان ایران ایران میں پیدا ہوئے ان پریکٹیز میڈیسن ان ایراغ اور ایراغ میں تیب کی پریکٹیز کی ٹھیک ہے میڈیسن پریکٹیز میڈیسن پریکٹیز سے مراد ہی ہوتا ہے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب وہ کلینک یوز کرتے ہیں یا جب وہ علاج کرتے ہیں تو وہ علاج کرنے کو ڈاکٹرز پریکٹیز کرنا کہتے ہیں لیکن تو انہوں نے میڈیسن یعنی ڈاکٹری کی پریکٹیز کی ایراغ کے اندر انہوں نے کمیسٹری میں تجرباتی تحقیب کا عمل مطارف کروایا کہ ایکسپیرمنٹس کے دریئے ریسرچ کرنی ہے اس ساری چیتوں کو اس نے جو ہے وہ ایکسپرین کیا فیمس بکس ہی روٹ آننبر او بکس آن پلانٹس اینیملز انہوں نے جانوروں اور پوتوں پر بہت ساری کتاب جو ہیں وہ لکھی تھی اس فیمس بکس آرہنڈ کی مشہور کتابیں ہیں اللہ باتات اینڈ الہیوان اللہ باتات جو پوتوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور الہیوان جو جانوروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد عبد الملک اسما he is considered the first muslim scientist who studied animal in detail انہیں پہلا مسلمان سائنستان مانا جاتا ہے جنہوں نے جانوروں کا تفصیل سے مطالعہ کیا his famous writing ان کی جو مشہور کتاب ہیں ہم میں کون سی شامل ہیں الابل جو کیمل کے اوپر جو لکھی تھی اونٹ کے اوپر الخیل جو ہورس کے اوپر گھوڑے کے اوپر لکھی گئی تھی البحوش جو اینیمل جانوروں کے اوپر لکھی تھی ان کلبل انسان جو انسان کے اوپر لکھی گئی تھی تو ان کی مشہور نوکسیں ہم سی اوز کے واضح سے بھی یاد دکھے گا نیکسٹ بو علی سینہ ہی اس آنرڈ بوکس ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب جن کا نام ہے الکانون فیل دب اس بک کا نام الکانون فیل دب ہے اس نون ایس تا کینن آف میڈیسن این ویسٹ اس کتاب کو مغرب میں علم دب کے قانون کا درجہ حاصل ہے دیکھیں کینن جو ہے وہ ایسے ہم توپ کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ان کی یہ کتاب بھی تنی زارہ فیمس ہے کہ جیس طرح کسی ملک میں قانون ہوتا ہے لوز ہوتے ہیں کہ اس چیز کو آپ نے فولو کرنا ہے اسی طرح ڈاکٹری کے اندر مغرب کے اندر ڈاکٹری میں ان کی اس کتاب گوہ الکانون فیل دب یعنی قانون کا درجہ حاصل ہے یعنی ان کو اس بک کو ان کی یہ کتاب جو ہے وہ قانون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے یعنی آپ نے اسی چیز کو فولو کرنا ہے اس سے بالکل بھی آپ نے ہٹنا نہیں ہے جی کہ تو کینن آف میڈیسن یہ مراد ہے کہ میں علمی طب کے قانون کا درجہ حاصل ہے یعنی